اسلام علیکم دوستو جو واش بیسن کے نیچے کنیکشن پیپ آپ لگاتے ہیں یا آپ فلاش ٹینکی کے ساتھ کنیکشن پیپ فکس کرتے ہیں اس کی اریجنل اور فیک کی پہچان میں آج آپ کو بتاؤں گا اسے فکس کیسے کرتے ہیں اس کی ویڈیو میں نے پہلے دے دی ہوئی ہیں اگر آپ فیک کنیکشن پیپ حنصل کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے دو تین ماہ یوز ہونے کے بعد جو اس کے اوپر نٹ لگا ہوتا ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے ڈیمج ہو جاتا ہے اور جس کے اوپر ٹیڈ کی ہوتا ہے وہ والی چیز بھی ڈیمج ہو جاتی ہے جو ٹی کا لگا ہوگا آپ کو سٹیل کا بتا کر دیا جاتا ہے یہ والا جو کنیکشن پیپ ہے یہ سٹیل کا ہے لیکن سٹیل کا نہیں ہوتا وہ لوہے کا ہوتا ہے اس کے اوپر نکل لگا ہوتا ہے سٹیل کا آپ جب بھی حنصل کریں جو لیفٹ سیڈ والا نٹ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو گولڈن کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اریجنل ہے اور لائفٹ ایم کے لئے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ واش ویسن کے نیچے کنیکشن پیپ کو یوز کرتے ہیں جہاں آپ فلسٹنگ کی ساتھ جو کنیکشن پیپ اٹیچ ہوتا ہے اسے یوز کرتے ہیں تو آپ سٹیل کا سمجھ کر نہ لیں کبھی بھی اگر آپ اچھے سے اچھا جو بار سیٹ ہوتا ہے ٹیپ کا جو سیٹ ہوتا ہے آپ وہ حنصل کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی سٹیل کا ہی جو کنیکشن پیپ ہے وہ ہی آپ کو دیا جائے گا آپ اسے چینج ضرور کر لیا گرے اگر آپ چینج کر لیں گے تو لائفٹ ایم کے لئے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چینج نہیں کرتے تو پھر آپ دو یا تین ماہ بعد اسے چینج ہی کریں گے چینج کرتے ہیں اگر ٹیپ ٹوٹ بھی سکتی ہے اگر ٹوٹ گی تو زیادہ خرچہ ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ جو بار سیٹ آپ حنصل کرتے ہیں مکسر کو ٹیڑ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو بینڈ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ جو آپ کو سٹیل جیسا نظر آ رہا ہے یہ بلکل فیک ہے یہ بھی دو تین ماہ یوز ہوتا ہے اور یہ بھی گل جاتا ہے آپ نے جو گولڈن کلر کا نظر آ رہا ہے پتل کا آپ نے حنصل کرنا ہے براس کا اگر وہ لگائیں گے تو آپ لائفٹ ایم کے لئے یوز کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دینا اگر اندہ دیکھنا چالیں تو ٹینل کو سبسکرائب ضرور کر لنا ٹینکی اور باچنگ اللہ حافظ